السلام علیکم دوستو سولر پینلز کی ڈیمانڈ میں اضافے کے باوجود جو ہے سولر پینلز کی قیمتیں مستحکم اور ان میں لگاتار کمی ہو رہی ہے تو بھئی تالہ ترین ریٹ کیا ہیں سولر پینلز کے جو ریٹس ہیں دوستو آپ کو بتا ہے کہ بھئی آر سے دس دن پہلے اگر جائیں تو ساکھ پینسٹھ روپے تک چلے گئے تھے اور ریٹس یہاں پر آپ کو مل رہے تھے باسٹھ روپے تیسر تریسٹھ روپے جنکو اینڈ ٹائپ اور آپ کا لونجی ہائی مو سکس جو ہے اس کا ریٹ بھی اکسٹھ روپے کے راؤنڈ بار آپ کو مل رہا تھا لیکن اچھی بات ہے کہ ڈیمانڈ ابھی انکریز ہوئی ہے اس کے باوجود جو ہے ریٹس میں کمی ہو رہی ہے اور پچھلی دو اپ ڈیٹ میں آپ کو میں نے بتایا کہ ریٹس میں کمی ہوئی ہے دوستو ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ریٹس کم ہو رہے اس کی وجہ کیا ہے اور دوسرے نمبر پر ایک اور بہت بڑی اہم اپ ڈیٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ مارکیٹ میں کچھ چیزیں چل رہی ہیں جس سے لوگ پینک کریٹ کرنے کوشش کریں اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ مزید مارکیٹ میں آئے اور جو ڈیمانڈ میں اضافہ ہے یہ سٹنلی اس کا گراف اوپر جائے تو بھئی ایسا کی صورت میں ممکن ہے اور کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ دوستوں کا اس میں بڑا ہاتھ ہوتا ہے مارکیٹ کا اچانک سے گراف اوپر جانا جب اچانک سے گراف اوپر جاتا ہے ڈیمانڈ میں اضافہ جب اچانک سے بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو بتا ہے کہ ریٹس بڑھ جاتے ہیں ابھی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا ہے لیکن اس طرح سے اضافہ نہیں ہوا جس طرح سے بڑے ڈیلرز ہیں یا جنہوں نے مال سٹاک کیا ہوا ہے وہ چاہ رہے ہیں تو چلے دوستو آپ کو تاظرین ریٹس اپڈیٹ کر دیتا ہوں ویسے دوستو یہ جو ریٹسٹ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ریٹسٹ چوبیس گھنٹوں میں آپ کسی بھی وقت اس کو اکسیس کر سکتے ہیں جب آپ کا جی چاہے سولر پینل کے جو تمام برینڈز ہیں چاہے آپ کا لونجی میں ہے چاہے جنکو میں ہے چاہے آپ کے بائی افیشل پینلز ہیں چاہے آپ کے نارمل پی ٹائپ پینلز ہیں تو آپ تمام کی تمام ریٹسٹیں آپ کو یہ جو ویب سائٹ ہے jbms.pk اس پر ملیں گی اور اس ویب سائٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ملکل فری آف کاؤسٹ ہے اور ڈیلی اس پر ریٹس جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہم تین چار دن بعد ریٹس کی جو ویڈیو ہے وہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں لیکن ویب سائٹ پر آپ کو بس گھنٹے جو ہے ریٹسٹ آپ کو مجود وہاں پر ملے گی تو چلے دوستو اب ریٹس کی طرف آتے ہیں میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ بھئی جو ڈیمانڈ ہے اس میں تو اضافہ ہوا ہے لیکن آپ کی جو ریٹس ہیں ان میں کسی طرح کا اضافہ دیکھنے میں نہیں ہے بلکہ ان میں کم ہی ہوئی ہے پچھلے آٹھ دس دنوں سے اگر آپ دیکھیں تو سات آٹھ روپے پر وارڈ کے حساب سے ریٹس کم ہو چکے ہیں تو بھئی اس کی دو ریزنز ہیں ایک تو بھئی آپ ریٹس بڑھتے کب ہیں جب آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے سپلائی سے یعنی کے کسٹمر مارکٹ میں زیادہ ہوتا ہے ایک ریزن یہ ہوتی ہے دوسرے نمبر پر پچھے سے جہاں سے مال آ رہا ہوتا ہے وہاں پر ریٹس اگر بڑھ جاتی ہیں تیسرے نمبر پر جو چیزیں ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں جیسا آپ کا سولر پینلز ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو اس پر کوئی گورنمنٹ ٹیکس لگا دے آپ کا ڈالر کرت بڑھ جائے تو بھئی ابھی یہ تین چار جو فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ریٹس میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے ڈالر کرت سٹیبل چل رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو باہر سے جو پینلز آ رہے ہیں وہ اچھی کوانٹی میں آ رہے ہیں ان پر کسی بھی طرح کی ٹیکسز نہیں ہیں پیچھے سے جو ریٹس ہیں وہ بڑھنے کی وجہے کم ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سولر پینلز کی جو قیمتیں ان کی قیمتوں میں کمی دیکھنے کو آپ کو م مل رہی ہے اسی طرح دوستو جو ڈیمانڈ ہے وہ اس طرح سے ابھی نہیں بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ مارکیٹ میں ایک طرح کا پینک کریٹ کیا جو لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ پری بوکنگز کروائیں یعنی پہلے ہی مال بک کروائے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ پہلے مال بک کروائے لیتے ہیں مال ابھی آیا بھی نہیں ہوتا شاپ پر یا ڈیلر کے پاس اور آپ نے پری بوکنگ کروائی ہے تو بھئی آپ اس کے ڈاکومنٹس مال یا چیز کس طرح کیا رہی ہے اور آپ اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے تو بھئی پری بوکنگز جو ہوتی ہیں آپ کی اسے بچیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ریٹس بڑھنے والے ہیں تو بھئی میکسیمم آپ کا بیس تیس ہزار روپے کا اضافی چارجز ہو سکتا ہے آپ کو دینے پر جائیں لیکن بھئی آپ کو تسلیح ہو جائے گی کہ بھئی آپ جو مال لے رہے ہیں اس کے اس ڈیلر کے پاس ڈاکومنٹس ہیں آپ اس کو ویریفائی کریں بزاتے خود اگر آپ پری بوکنگ کرواتے ہیں تو یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ پہلے جو ہے ڈیلر کو دے چکے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لئے مشکلات آتی ہیں دوسرے نمبر پر مارکیٹ میں ایک پینک سا کریئر ہوتا ہے جب پری بوکنگز ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھئی لوگ دردہ در پہلے جو ہے آرڈر بک کروا رہے ہیں تو آپ مال کو مارکیٹ میں آنے دیں اس کے بعد مارکیٹ وزٹ کریں اچھی طرح سے مارکیٹ کو وزٹ کریں اور دیکھیں پینلز کو خود ڈا اگر بات کریں اس کا ابھی کا جو ریٹ چل رہا ہے جن کو ان ٹائپ کا یہ تقریباً چوون سے پچپن روپے آپ کو مارکیٹ میں اس کا ریٹ دیکھنے کو ملے گا پروار کے حساب سے اسی طرح اگر بات کریں جن کو کی پی ٹائپ میں ڈاکومنٹ والے سنگل گلاس سولر پینلز کی تو یہ اکاون سے باون روپے کی رینج میں آپ کو جن کو پی ٹائپ میں ملے گا اسی طرح اگر بات کر لیتے ہیں آپ کے لانچی میں لانچی میں ہائی مو فائیو اور ہائی مو سکس کی اگر بات کریں ہائی مو فائیو آپ کو تقریباً جو اے گریڈ میں ہے وہ تقریباً آپ کو ففٹی تھی روپے پر وارٹ کے حساب سے ملے گا اسی طرح لانچی میں ہائی مو سکس جو ہے بائی فیشل آپ کو تقریباً ففٹی فائیو روپے پر وارٹ کے حساب سے دیکھنے کو ملے گا اسی طرح لانچی ہائی مو سیون جو کہ ان ٹائپ نہیں ٹیکنالوچی ہے یہ آپ کو تقریباً ساٹھ روپے کے رانڈباؤٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بھی ابھی مارکیٹ میں اس طرح سے اویلیبیلٹی نہیں ہے مارکیٹ میں جب اویلیبیلٹی آ جائے گی تو پھر آپ نے اس کو خریدنا ہے پری بوکنگز کے حوالے سے میں آپ کو پھر کہوں گا کہ بھائی پری بوکنگز کی طرف نہ جائیں مارکیٹ میں آنے دیں آپ کو تسلیح ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بھی بائی کریں اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں دوستو آپ کے جے اے ڈاکومنٹس والے سنگل گلاس کی تو اس کا بھی پر وارڈ کے حساب سے جو ریٹ چل رہا ہے یہ 51 روپے چل رہا ہے اس کے علاوہ آسٹرو انرجی کے سولر پینلز اگر آپ لیتے ہیں ڈاکومنٹس سولر پینلز تو یہ 54 روپے یا 54 روپے پر وارڈ کے حساب سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹرینہ میں اگر انٹائپ سولر پینلز کی بات کریں تو یہ بھی آپ کو 55 سے 56 روپے پر وارڈ کے حساب سے دیکھنے کو ملے گا کینیڈین ٹاپ کون سولر پینلز کے اگر بات کر لیں تو یہ بھی آپ کو دوستو تقریباً 55 روپے پر وارڈ کے حساب سے دیکھنے کو ملے گا اب دوستو یہ جو بڑے برینڈز ہیں آپ کا لونجی ہو گیا کینیڈین سولر ہو گیا جنکوین ٹائپ ہو گیا اس طرح کے جو بڑے بڑے برینڈز ہیں یہ ان کے ریٹس آپ کو دیکھنے کو تقریباً دو تین روپے پر وارڈ کے حساب سے ہی ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا اب مزید اس میں جو ہوتا ہے اگر آپ ڈبل گلاس بائیفیشل میں جاتے ہیں تو اس کا ریٹس تین چار روپے زیادہ ہوتا ہے بائیفیشل کے حوالے سے میں تو قریباً پچھلی ساری ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بائیفیشل کیا ہوتا ہے کہ بھئی دونوں سائیڈوں سے جو آپ کی سولر پینل ہوتا ہے وہ انرجی پروڈیوز کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو پاور جنریٹ کر کے دے رہا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو بائیفیشل سولر پینلس کہتے ہیں اب کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں بائیڈ کے ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی وہ ورٹیکلی جو ہے انسٹال کر رہے ہیں بائیفیشل سولر پینلس کو تو کوشش کریں گے کہ ورٹیکلی بھی کوئی آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں کہ بھئی کتنی اس کی پاور جنریٹن ہوتی ہے ورٹیکلی اگر آپ لگاتے ہیں سولر پینلس کو تو بھئی وہ دپیرگو ٹائم کو کم انرجی پروڈیوز کرتے ہیں صبح اور شام کو انرجی جو ہے وہ زیادہ پروڈیوز کرتے ہیں اس پر ایک پریکٹیکلی ویڈیو کر کے انشاءاللہ آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے تو دوستو یہ تاثرین ریٹس ہیں اس کے علاوہ جے اے کی اگر بات کریں تو جے اے میں آپ کو ففٹی ون روپے پر وارڈ کے حساب سے جو سنگل گلاس ٹاکومیٹڈ سولر پینل دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ دوستو جنکو میں اگر ساڑھے پانچ سو وارڈ کا آپ پینل لیتے ہیں تو یہ تقریباً اٹھائیس ہزار روپے سے لے کر ساڑھے اٹھائیس ہزار روپے کی رینج میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا لونجی میں ہائیمو سکس پانچ سو ستر وارڈ کا جو پینل ہے یہ تقریباً آپ کو اکتیس سے باتیس ہزار روپے کی رینج میں دیکھنے کو ملے گا جنکو انٹائپ کی اگر بات کریں پانچ سو پچھتر وارڈ کی پینل کی تو یہ بھی تقریباً 32,000 روپے کی نیند میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو دوستو یہ تاثمین ریڈز سے پچھلے جو آٹھ دس دن پہلے ریڈز 62, 62 روپے تھے اس سے کم ہوتے ہوتے ہیں اب یہ 50 to 55 روپے کے ریڈز میں آگئے ہیں کچھ پینلز آپ کو 52, 53 روپے ملیں گے کچھ 54, 55 روپے کی نیند میں ملیں گے جو انٹائپ میں ہیں دوستو مارکیٹ میں ابھی کسی بھی طرح کی شارٹیج پینلز کے حوالے سے نہیں چل رہی اس لئے آپ نے دیکھا کہ ریڈز جو ہے سٹیبل چل رہے ہیں یعنی کہ ریڈز میں لگاتار کمی دیکھنے میں آ رہی جو کہ اچھی بات ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو کے مطلق آپ کا کوئی اور کوئیسٹن ہے تو کامنٹ سیکشن میں آپ کوئیسے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہے ویڈیو کو لائکو شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا کیا رہ گیا اللہ حافظ